من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رعیت اللذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات و ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآہل بیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيبٌ اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سلوات پڑھے محمد وعالم لیکن صحیح آواز چودہ سو چالیس ہجری کے عشرہ مہی اعزا کی آپ حضرات عاجمان بارگا بیت الحزن ڈگورا میں دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں فردگار آپ کے علم و معرفت میں مسلسل اضافہ فرمائے آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور جن لوگوں نے اس عشرہ اعزا کی بنیاد رکھیے پردگاروں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بارالہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور یہ دعا میں نے اس لیے دی کہ کل میں نے یہیں سے گفتگو چھوڑی تھی کہ اللہ سے رابطہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے جو اللہ سے رابطے کا سب سے آسان اور سب سے قریب ترین ذریعہ ہے وہ ہے دعا اس کو پکارا جائے اور دیکھئے یہ تو معاشرے کا ایک اصول ہے کہ جو اس معاشرے میں بڑا پیسے والا ہو جاتا ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہو جاتا ہے گاڑی بنگلہ ہو جاتا ہے اس کے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو جاتی ہے کوئی اچھا عہدہ مل جاتا ہے تو وہ گھر پہ تختی لگا دیتا ہے کہ ٹائم لے کے آئیے گا گھر پر اوقاتِ کار کی تختی لگا دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کا ایک وقت ہوگا اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ملوں گا یعنی وہ ہر کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کے پاس آکے ان سے بات کی جائے یہ چھوٹے موٹے لوگ جن کے پاس آج پیسہ ہے کل نہیں رہے گا وہ تو انسانوں کے لیے اوقاتِ کار معین کرتے ہیں اور وہ جو مالک الملک ہے وہ کہتا ہے جس وقت چاہو مجھ سے رابطہ کرو وہ کہتا ہے جس وقت چاہو جس لمحے چاہو جب چاہو جہاں چاہو مجھے پکارو اور وہ تو اتنا کریم ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جب تم اپنے جیسوں کو پکارتے ہو جن کے پاس پیسہ ہے دولت ہے درہ میں دینار ہے جائیداد ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے کار ہے ملازم ہے غلام ہے کنیزیں ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ تمہیں مو نہیں لگائیں گے یہ تمہارا کام اگر سن بھی لیں تو کریں گے نہیں تمہیں دروازے سے ہی ٹال دیں گے وہ کہتا ہے کہ جب میں اتنا بڑا ہوتے ہوئے تمہارے قریب ہوں تو تمہیں چھوٹے لوگوں سے ملنے کی ضرورت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے اتنے قریب ہوں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں جب ہم تم سے قریب ہیں تو تم اپنے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں سے بات ہی کیوں کرتے ہو نہ لگاؤ ان کو مو جملہ بدلوں اگر آپ کی اجازت ہو اللہ کہتا ہے ان کا چہرہ نہ دیکھو میرا چہرہ دیکھو توجہ ہے نا اللہ کہتا ہے اپنے جیسے ہوگا چہرہ نہ دیکھو میرے چہرے کو دیکھو میرے چہرے کو دیکھو اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَ تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرق بھی میرے لیے ہے مغرب بھی میرے لیے ہے تم جدھر رخ کروگے وہاں تمہیں وجہ اللہ ہی دکھائی دے گا کہاں تمہیں ہر جگہ وجہ اللہ دکھائی دے گا اس لیے اگر مغرب کے طرف رخ کر کے مجھے بگار ہوگے میں جواب دوں گا مشرق کی طرف رخ کر کے مجھے بگار ہوگے میں جواب دوں گا آسمان کی طرف رخ کر کے مجھے بگار ہوگے میں جواب دوں گا کہیں پر بھی ہو ہر جگہ میرا ہی جلوہ ہے جسے اللہ کہتے ہیں تو کتنا کریم ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو اتنی سہولت فراہم کر رہا ہے کتنا عظیم ہے وہ اللہ کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے ہمارا مالک بھی ہے ہم اس کے بندے ہیں عبد کے ایک معنی غلام کے بھی ہیں عبد کے ایک معنی ہے غلام کے ایک معنی بندہ ہے نا بندے کے معنی کیا ہوتے ہیں غلام یعنی ہم ہر وقت یہ ابرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں غلام تو اب میں نے کہا نا کہ یہ جس کو آپ نوکر کہتے ہیں جس کو آپ ملازمین کہتے ہیں جن کو آپ کمی کہتے ہیں تو جو مالکان ہوتے ہیں وہ ناکر اور ملازموں کو کہتے ہیں کہ بھائی باہری رہا کرو وہ دروازے پہ وہ تمہارا کمرہ ہے وہی رہا کرو ہمارے قریب نہ آیا کرو سوچیں آپ یعنی مالک جو ہیں اس دنیا کے مالک غلاموں کو موہ نہیں لگاتے لیکن وہ جو مالک الملک ہے وہ اپنے غلاموں سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں کتنا عظیم ہے وہ اللہ وہ کہتا ہے میں تمہارے قریب ہوں میں تمہارے قریب ہوں تو میرے حزیزو جب اس نے ہمیں اتنی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں جب ہم کو وہ گناہ اور معاصیت کے باوجود رزق بھی دیتا ہے ہماری سانسیں بھی آ رہی ہیں ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہے ہماری آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں ہمارا دماغ بھی کام کر رہا ہے ہمارے ہاتھ پاؤں بھی حرکت کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہمارے ہوا سے خمسہ کام کر رہے ہیں ہم سون بھی سکتے ہیں ہم سن بھی سکتے ہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ہم بول بھی سکتے ہیں ہم چک بھی سکتے ہیں ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہے ہماری رگوں میں خون بھی دوڑ رہا ہے ہمارا جگر بھی کام کر رہا ہے ہمارا گردہ بھی کام کر رہا ہے ہمارا جسم کا نظام کا ہر ہر عزب کام کر رہا ہے حالکہ ہم مسلسل اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے کتنا مشفق ہے کتنا ستار و غفار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم میری معصیت کر رہے ہو میری نافرمانی کر رہے ہو میں تمہاری آنکھیں چھین لوں گا اگر ہماری آنکھیں کوئی گناہ کرتی ہیں وہ ہمیں اندھا نہیں کر دیتا اگر ہمارے کان کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہرا نہیں کر دیتا اگر ہماری زبان کوئی گناہ کرتی ہے تو وہ ہمیں گنگا نہیں کرتا اگر ہمارا دل کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ہمیں بے دل کا نہیں کر دیتا اگر ہمارے ہاتھ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں مفلوج نہیں کرتا اس لیے کہ وہ جزا اور سزا میں نہیں لفظ بدل لاؤں اس لیے کہ وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا جزا فوراں دے دیتا ہے سلامت رہے جیسے آپ نے جملہ سنا وہ سزا فوراں نہیں دیتا ہاں جزا فوراں دے دیتا ہے یہاں تم نے کوئی نیک کام کیا یہاں اس نے جزا دے دی فوراں تمہیں نیکی کی جزا مل جاتی ہے لیکن سزا فوراں سزا نہیں دیتا اب سنیے گا جملہ ایک بار جناب آدم نے اللہ سے فریاد کی کہا پروردگار تو نے شیطان کو اتنی سہولت دے دی اتنی اتنی محلت دے دی تو نے شیطان کو اتنا اختیار دے دیا کہ وہ میری اولاد کو جہاں سے چاہے بہکائے تو نے شیطان کو اتنا اختیار دے دیا کہ وہ میرے بچوں کو جہاں سے چاہے بہکائے وہ میرے بچوں کے نطفوں میں داخل ہو جائے وہ میرے بچوں کے خون میں داخل ہو جائے وہ میرے بچوں کے حواس کو اپنے قبضے میں کر لے میرے بچوں سے مراد میری اولاد یعنی ہم سب آدمی کہ وہ میری اولاد کے نطفوں میں داخل ہو جاتا ہے وہ میری اولاد کے خون میں شامل ہو جاتا ہے وہ میری اولاد کی عقل کو قابو میں کر لیتا ہے ان کے حواظ کو خابو میں کر لیتا ہے انہیں بہکاتا ہے انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوتا ہے مسلسل بہکا رہا ہے پروردگار تو نے شیطان کو تو بڑی اختیار اور بڑی محلت دے دی بڑا تونے سے تصرف دے دیا اور اس کے مقابلے میں میری اولاد کو کیا دیا دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے یہ جناب آدم کی اپنی اولاد سے یعنی ہم سے محبت ہے ایک باپ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ سہولت چاہتا ہے آسانی چاہتا ہے کہ بھئی میرے بچوں کے لیے آسانی رہے سہولت رہے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو تو جناب آدم بھی سوچ رہے تھے کہ شیطان تو ہر ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوگا اس کی اولاد بڑھتی جائے گی جیسے جیسے میری اولاد بڑھے گی اس کی اولاد بھی بڑھے گی اور جیسے جیسے میری اولاد میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کے ابھی بچے پیدا ہوں گے اور وہ بچہ میری اولاد کے بچوں کے ساتھ ساتھ رہے گا اور انہیں بہکاتا رہے گا تو اب انہیں فکر ہو گئی کہ شیطان تو اتنا غالب ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا اگر کوئی آپ کو دکھائی دے کوئی دکھائی دے اور دکھا کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے گڑھے میں لے جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا دشمن ہے اس لئے کہ دکھائی دے رہا ہے جو دکھائی ہی نہیں دے رہا اور بہکا رہا ہے تو اب کتنا مجبور ہو گیا انسان جناب آدم پریشان ہو گئے کہ پروردگار شیطان کے پاس تو بڑا تصرف ہے بڑا اختیار ہے لیکن میری اولاد کے پاس کیا ہے آپ سنو گے کہ اللہ نے تمہیں کیا دے دیا بیان کرو جیسے ہی جناب آدم نے کہا کہ میری اولاد کو کیا دیا ہے شیطان کے پاس تو مستقل تصرف ہے اختیار ہے تو ایک بار اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے آدم ہم نے تمہاری اولاد کے لئے یہ سہولت فراہم کی ہے کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آکے گناہ کر بھی لیا تو ہم نے ان کے لئے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھول دیا ہے بات پہنس رہی ہے آپ تک آخری آدمی تک پیچھے والے ہاتھ اٹھاؤ بات آ رہی ہے تو میرے عزیزو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کے لئے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور اتنا شفیق ہے اتنا شفیق ہے علماء سے جا کے پوچھ لینا کتابیں پڑھ لینا اتنا شفیق ہے کہ تم نے یہاں نیکی کی موضوع تو میرا یاد ہے نا معرفت اور عبودیت تم نے یہاں نیکی کی فوراں سواب دے دے گا فوراں کہہ گا اے فرشتوں اس نے ایک نیکی کی ہے دس گناہ عجر دے دو تم نے یہاں صدقہ نکالا اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا اللہ نے کہا فرشتوں کتنا دیا ہے اس نے انہوں نے کہا ایک روپیہ کہا اس کو دس روپیہ واپس کرنا فوراں فوراں اللہ واپس کرتا ہے کل بتا چکا ہوں یعنی اللہ جزا دینے میں دیر نہیں کرتا لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کر لے خدا نہ خواستہ مجبوری درجہ میں شیطان کے بہکاوے میں آگے گناہ کر لیا تو اب فرشتے تیار ہو جاتے ہیں لکھنے کے لیے اس نے گناہ کیا اس کے نام آعمال میں لکھنا ہے اللہ کہتا ہے رکو رکو انتظار کرو سات گھنٹے تک انتظار کرو سات گھنٹے تک انتظار کرو یہ توبہ کر لے گا ہم ماف کر دیں گے اے 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 اپنے رب کو تو پہچا کہا رکو ابھی نہیں لکھنا انتظار کرو یہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں انتظار کرو اور پھر اللہ انتظار کرتا ہے اور انتظار کرواتا ہے اور جس وقت بندہ معافی مانگتا ہے اللہ ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے فوراں معاف کر دیتا ہے ماں سے بھی زیادہ ممتا ہے اس میں مجھے بتاؤ کہ اگر انسان ادھانا خاصتہ کوئی ایسی بات ہو کہ ماں کو تکلیف پہنچ جائے تو ماں کبھی بچوں کو باہر نہیں نکال دی ایک تماشا تو مار دے گی لیکن اگلے ہی وقت فوراں لپٹا لیتی ہے کہ یہ میری ہی تو اولاد ہے اے ہی ہی ماں کیا کہتی ہے یہ میرا ہی تو بچہ ہے میرے ہی تو شکم میں رہا ہے میری ہی تو اولاد ہے تو ایک ماں ایک ماں جو صرف ایک سبب بنی ہے ایک بچے کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے سبب ایک ماں جو سبب بنی ہے ایک وجود کو اس دنیا میں لانے کا وہ اس وجود سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتی اس کو مزمہل نہیں دیکھ سکتی اس کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی تو وہ اللہ کہ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اے بھائی پرشتہ ابھی نہ لگنا یہ میری ہی تو مخلوق ہے یہ میری ہی تو مخلوق ہے میں نے ہی تو اسے خلق کیا ہے اتنا عظیم پروردگار ہے ہمارا اتنا عظیم اللہ ہے ہمارا کہ وہ ہم پر اتنا مہربان اور مسلسل کہتا ہے کہ میری عبودیت کی منزل پر آؤ مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو مجھ سے طلب کرو لیکن کیسے طلب کرو یاد ہے کل کی تغریر یاد ہے نا لیکن کیسے مجھے پکارو جیسے میں نے تمہارے باپ آدم سے کہا جیسے میں نے تمہارے باپ آدم سے کہا کہ مجھے پکارو کن کے ذریعے سے ان پانچ کے وسیلے سے کہا جب ان پانچ کے وسیلے سے مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گا اور میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہاری ہر التجا کو پورا کروں گا تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا کیوں اس لیے کہ تم نے مجھ سے بڑا عظیم واسطہ دیا ہے بڑا عظیم وسیلہ اختیار کیا ہے وہ وسیلہ اختیار کیا ہے جملہ دوں تم نے میرے مجھ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ اختیار کیا ہے جو وسیلہ میں نے تم تک پہنچنے کے لیے اختیار کیا کوئی سمجھ رہا ہے کوئی نہیں سمجھ رہا جس وسیلے سے میں تم تک پہنچا اس وسیلے سے یہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم اگر یہ وسیلہ اختیار کرو گے تو یہ وسیلہ فوراً مجھ تک تمہیں پہنچا دے گا میری آواز میری تمہاری آواز مجھ تک پہنچائے گا تمہاری التجاہ مجھ تک پہنچائے گا تمہاری درخواست مجھ تک پہنچ جائے گی اگر ان کے وسیلے سے مانگا بات پہنچ گئی یا نہیں تو میرے عزیز ہو مجھے یہ بتاؤ اب سوال ہے آپ کا امتحان ہے میری طرح متوجہ رہنا دیکھو کہاں پہ آگئی گفتوں کو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کیا صرف ایک عرصے تک جب تک پنجتن اس دنیا میں رہے کیا اللہ اس وقت تک یہ چاہتا تھا کہ بس ان کا وسیلہ اختیار کرو اور ان کے بعد قیامت تک ہمیں کیا اللہ نے لا وارث چھوڑ دیا بھئی ہمیں بھی تو اللہ سے رابطے کی ضرورت ہے کے نہیں ہمیں بھی تو اس تک پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا تو اب جب قیامت تک کے لیے آنے والے بندوں کو اللہ سے احتیاج ہے اللہ سے خواہش ہے اللہ سے کوئی ضرورت ہے اب قیامت تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ جب بھی ان کا وسیلہ اختیار ہوگا توجہ تو جو بھی قیامت تک ان کے وسیلے سے مجھ سے بات کرے گا میں ہر اس بات کرنے والے کی بات کا جواب دوں گا اب کسی نے کہا دیکھئے میں آگیا ہوں نا اپنی منزل پر اب کسی نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے اچھا میں بتا دوں کس نے کہا اگر آپ کی اجازت ہوگا تو یہ جو ایک فرقہ ہے نا جیسے وہابیت کہتے ہیں اس کا جو گروہ تھا محمد بن عبدالوہاب محمد بن عبدالوہاب گروہ تھا ان کا جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے تو اس سے پہلے ایک شخص اور ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات بیان کروں یا نہیں کروں اس لئے میں رکھ رہا ہوں میرے ذہن میں بات ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں بیان کروں یا نہیں چلو وہ پہلے والے شخص کی بات چھوڑتا ہوں اس لئے کہ بہت خطرناک بات اس نے کہی پیغمبر کی شان میں گستاقی کی چھوڑتا ہوں وہ محمد بن عبدالوہاب کا ایک شاگر تھا اس نے کہا کہ ہمیں کیا کرو عرص کر رہی دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جا کہا کہ تمہیں بتا ہے جب مصطفیٰ زندہ تھے جب مصطفیٰ موجود تھے اس دنیا میں اور وہ مدینہ میں تھے جب وہ مدینہ میں تھے تو اس نے کہا کہ اگر کوئی مکہ میں رہ رہا ہو اور مصطفیٰ مدینہ میں ہیں اور کوئی مکہ میں رہ رہا ہے تو کہا جو مکہ میں رہ رہا ہے اس کے لئے یہ بات حرام ہے کہ وہ مکہ سے مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے جبکہ مصطفیٰ زندہ ہے یہ لکھا اس لئے کہا کہ جب مصطفیٰ سامنے ہو تو کہہ دو یا رسول اللہ لیکن اگر ایک شہر تم ہو اور دوسرے شہر میں مصطفیٰ ہیں تو اپنے شہر سے بھی اگر آواز دو گے یا رسول اللہ تو بتا اس نے کیا لکھا کہا یہ بات اللہ کو ناپسند ہے یہ لکھا اس لئے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہنے جا رہا ہوں یہ نا میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جا رہی ہے یہ جو آج اتنی فریاد یہ جو آج اتنی پریشانی اتنا احتجاج یہ جو ہالینڈ میں ہو رہا ہے ناؤزو بللہ پیغمبر کی شان میں گستاتیاں ہو رہی ہیں اور ناؤزو بللہ پیغمبر کی شان میں کارٹون بنائے جا رہے ہیں خدا لانت کرے ایسے لوگوں پر خدا ان کے ملک کو لیس و نابود کر دے خدا ان کی اولاد کو نسلوں کو برباد کرے جو ہمارے محبوب محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروت تو پڑھو نا محمد وآل محمد جو بھی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے خدا اس کی نسلوں کو برباد کرے خدا ایسے ملک کی معیشت کو برباد کردے جو ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کے گستاخی کر رہے ہیں جو لوگ کلمہ پڑھ کے گستاخی کر رہے ہیں ان کا تو صدباب کرو ان کے مطالق تو سوچو کہ اصل میں موقع انہوں نے فراہم کیا اصل میں موقع انہوں نے فراہم کیا بھائی بات یہ ہے اگر بات آگئی تو عرض کرتا ہوں میں نے جملہ اس کا روکا ہوا ہے پریشان تو نہیں ہو گئے آپ پیچھے والے پریشان تو نہیں ہو ہے نا بات کروں آگئے آپ کی اجازت ہو دیکھئے مسئلہ یہ ہے یہ جو کارٹون بنتے ہیں نا کارٹون چار پانچ سال پہلے میں نے یہاں ایک بات کہی تھی یہ جو کارٹون بنتے ہیں کارٹون جب بنتے ہیں تو مثلا جیسے اسرائیل کا صدر ہے امریکہ کا صدر ابھی آ گیا ہے اور مختلف صدر ہیں مختلف کردار تو کوئی نہ کوئی شکل سامنے ہوتی ہے تو کارٹون بنانے والا اس کی شکل بگاڑ دیتا اور دیکھنے والا پہچان جاتا ہے اچھا یہ اس کا کارٹون بنایا اس کا مطلب ہے کارٹون بنانے کے لیے کوئی ہیولا سامنے ہوتا ہے کوئی شکل کوئی تصویر سامنے ہوتی ہے ہے کہ نہیں تو اب جس نے نعوذ باللہ ہمارے نبی کا کارٹون بنایا اس لانتی مصور کارٹونی سے جا کے پوچھو کہ بھائی مصطفیٰ کی تصویر تو کہیں ہے ہی نہیں محبوب خدا کی تصویر تجھے کہاں ملی کسی کتاب میں نہیں ہے کسی مصور کی یہ وقت ہی نہیں تھی کسی کے پاس اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ کی تصویر بنا سکے مثلا میں آپ کو تاریخ اسلام کا کہ واقعہ بتاؤں ایک مصور آیا مدینے اور مدینے جب آیا تو اس وقت آیا کہ جب پیغمبر کا انتقال ہو چکا تھا وصال ہو چکا تھا تو اب اس نے کہا کہ میں پیغمبر کی شبی بنانا چاہتا تھا ہاتھ سے لیکن میں کیا کروں کہ وہ چلے گئے تو میں نے ان کی جو شبی ہے وہ سنا ہے کہ ان کا پورا جو شبی کا یہ علاہ تھا وہ کیسے تھا ان کا پیکر کیا تھا تو مجھے ان کا چہرہ یاد تو ہے لوگوں نے مجھے بتایا لیکن میں اس مقام پہ آکے رک گیا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ ان کے یہ دونوں عبرو ملے ہوئے تھے یا بیچ میں خلا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ان کے یہ دونوں عبرو ملے تھے یا بیچ میں گیب تھا خلا تھا تو اس نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم کیسے بتائیں اس لیے کہ حیبت نور مصطفیٰ اتنی تھی کہ ہم ان کے چہرے کی طرف دیکھی نہیں سکتے تھے کہا مجھے تو یہ یاد ہی نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں میں ان کے چہرہ جی بھر کے دیکھا ہی نہیں پھر کسی صاحب کے پاس گئے آپ بتائیے کہا کہ میں نے بھی پیغمبر کے چہرے کو جی بھر کے نہیں دیکھ سکا اس لیے کہ حیبت حسن کی اتنی بڑی ذوہ تھی کہ میں ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ پا رہا تھا سب سے پوچھا سب نے نہیں بتایا آخر ایک نے کہا سلمان فارسی نے کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا تو جو مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا ہے اس سے پوچھ لو جس کی جس کا چہرہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے اسے پوچھ لو کہ ایک ہی ہے جسے علی کہتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں تو بھائی تصویر تو کہیں موجود ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیسے کارٹون منایا تو بتا ہے وہ کیا جواب دے گا وہ کارٹونیس کیا جواب دے گا میں نے کہا بھائی تو نے کہاں سے تصویر دیکھ لی مصطفیٰ کی تو کہیں تصویر ہے ہی نہیں وہ کہے گا کہ میں نے کہیں تصویر نہیں دیکھی کسی تاریخ کے کتاب میں تصویر ہے ہی نہیں مصطفیٰ کی تو میں کہوں گا پھر تو نے بدبخت یہ مصطفیٰ کی تصویر بگاڑی کیوں کہ میں نے مصطفیٰ کی تصویر نہیں بگاڑی یہ تمہارے ہی کلمہ گو ملا مسلسل یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ ہم جیسا مصطفیٰ ہم جیسا مصطفیٰ ہم جیسا یہ مولوی چودہ سو برس سے کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم جیسا ہم جیسا تو میں سمجھا کہ تمہارے مولویوں جیسے ہیں مصطفیٰ تو میں نے ان کی تصویر نہیں تمہارے مولویوں کی تصویر بگاڑی ہے تو خدا کے لئے کم از کم اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھ لیا کرو بھائی یہ کہنے سے پہلے کہ مصطفیٰ ہم جیسے اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھ لیا کرو چوب لکھنے والے تو بہت باتیں لکھ گئے تو محمد ابن عبدالوحاب کے شاگر نے لکھ دیا کہ مکہ سے مدینہ تک مصطفیٰ کو آواز نہیں دے سکتے اب اگلا جملہ کہوں اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ اس نے خطرناک کہا خط نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو اسہ ہے میرے ہاتھ میں جو اسہ ہے یہ لکھا ہے مجموع توحید اس کا رسالہ کئی مضامین کا مجموعہ ہے اس میں اس نے ایک بات لکھی اس نے کہا یہ جو میرے ہاتھ کا اسہ ہے جاؤ سناؤ نا آج کے مولویوں کو صاحبان اقتدار کو یہ جملے سناؤ کہ کیوں نہیں ان جملوں پر پابندی لگاتے کیوں نہیں ایسی کتابیں جلا دیتے کہ کہا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ میں جو اسہ ہے لاتھی یہ مصطفیٰ سے بہتر ہے وہ کہتا ہے اس لیے کہ اس لاتھی سے میں کوئی کام تو کر سکتا ہوں کسی چیز کو مار سکتا ہوں کوئی چیز توڑ سکتا ہوں مصطفیٰ تو قبر میں وہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے یہ لکھا ہے اس نے یہ لکھا ہے اس نے تب آپ سوچیں کتنے خطرناک جملے لکھیں تو اب ضروری ہے کہ معرفت مصطفیٰ بھی حاصل کی جائے اس لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی مجھے پکارنا ان کے وسیلے سے پکارنا تو جب تمہارے باپ آدم کی توبہ قبول کی ہے تو تمہاری توبہ بھی قبول ہوگی نہیں سمجھے آپ آج بھی آج بھی قرآن کی ایک آیت محفوظ ہے اور وہ آیت مصطفیٰ کی زندگی پر دلالت کر رہی ہے قرآن مصطفیٰ کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے کہ مصطفیٰ قیامت تک زندہ رہیں گے کیا گواہی دے رہا ہے ایک بار قرآن نے سورہ مبارکہ کہا اے میرے محبوب مجھے تمہیں بتائے کہ یہ آیت کس وقت پڑھی جاتی ہے یہ آج بھی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جس وقت روزہ رسول پر جانا اور روزہ رسول کی زیارت کرنا تو اس زیارت سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھنا آج بھی کہ یہ آیت ضرور پڑھنا اے میرے محبوب یہ جو گناہگار لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے جب یہ گناہگار لوگ آپ کے پاس آئیں آپ کے پاس آئیں اور آنے کے بعد اللہ سے توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لئے توبہ کریں تب میں ان کی توبہ قبول کروں گا سلامت رہو بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی اب آئینا دلیل دلیل ملی یا نہیں سب ملکے بولو دلیل پہنچ گئی قرآن کی دلیل اللہ اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے سمجھو اس بات کو وقت میرے پاس مقتصر رہ گیا لیکن بات سمجھنا اور بات سمجھا کے ممبر چھوڑوں گا اللہ اپنے محبوب سے جملہ کہہ رہا ہوں یہ ایک لفظ سے جملہ بدلے گا اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا ہے جیتے رہو جیتے رہو اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آج بھی قرآن کی آیت زندہ ہے اتنی آسانی سے سن رہا ہو میں تو اپنا ایک خون جگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں آج بھی قرآن زندہ ہے قرآن کی آیت زندہ ہے یہ آیت منزوخ نہیں ہوئی ہے تب ہی تو زیارت میں موجود ہے یہ آیت اگر منزوخ ہو چکی ہوتی تو زیارت میں نہ ہوتی لیکن زیارت رسول میں اس آیت کا ہونہ بتا رہا ہے کہ آیت زندہ ہے جب آیت زندہ ہے تو صاحبِ آیت زندہ ہے جب آیت زندہ ہے تو جس پر آیت اتری ہے وہ بھی زندہ ہے اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب یہ گناہگار آپ کے پاس آئیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہگار ہے وہ رسول کے پاس جائے آئے آئے کہا بیٹھے ہو جو گناہگار ہے اس کے لئے پہلی شرط اللہ نے رکھی جاؤ کا وہ تمہارے پاس آئے تمہارے پاس آئے چل کے آئے چل کے آئے تمہارے پاس چل کے آئے پیغمبر نے ایک حدیث کہی اور حدیث بہت بڑے جلیل القدر صحابی سے ہے خلیفہ دوم کے صحابزادے عبداللہ اپنے عمر سے یہ حدیث ہے پیغمبر نے کہا کہ من حجہ ومن حجہ وزارنی وزارنی فی الحیاتی کمن زارنی وزارنی فی قبری کمن زارنی فی الحیاتی کہا جو حج کرے گا جو حج کرے جو حج کرے اس پر یہ بات واجب ہے کہ حج کے بعد میری زیارت کو آئے کہا جس نے حج کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جس نے میری زندگی میں زیارت کی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری حیات میں میری زیارت کی تو اب پہلی شرط کیا ہے جاؤ کا اے نبی اے نبی یہ جو گناہگار ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اگر یہ اپنے گناہوں کی توبہ چاہتے ہیں چاہتے تھے نہیں کیا سو گئے ختم کر دوں بات بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی یہ جو گناہگار ہیں اگر یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں تو اب جو حج پہ جائے اور بغیر مصطفیٰ کی زیارت کے آ جائے حج اس کے گناہ نہیں بخشوائے گا کتنی آسانی یہ حج کرنا اس کے گناہ نہیں بخشوائے گا جب تک حج کے بعد پیغمبر کی سفارش نہ حاصل ہو جائے پیغمبر کی سفارش پیغمبر کا وسیلہ پیغمبر کی سفارش جب تک حاصل نہیں ہوگی وسیلہ حاصل نہیں ہوگا تب تک اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو اب کہا کہ ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں جاؤکا فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور آپ کے پاس آنے کے بعد اللہ سے استغفار کریں خدا کی قسم اللہ کہہ رہا ہے ابھی بھی میں ان کی توبہ قبول نہیں کروں گا حالکہ آپ کے پاس آگئے آپ کی قبر پر آگئے اور آپ کی قبر پر آنے کے بعد مجھ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے معاف کر دے اللہ کہہ رہا ہے میں ابھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا اے نبی جب تک آپ مجھ سے نہ کہیں کہ ان کو معاف کر دو بات پہنچی یا نہیں پہنچی جب رسول ہم سے کہیں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے تب ہم ان کے لئے تواب بھی ہوں گے اور رہیم بھی ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک گناہگار تو آئیں گے ہر دور میں گناہگار تو ہیں تو ہر دور کے گناہگار کیا کرے وہ تو بڑے بدقسمت ہو گئے اس لئے کہ نبی تو گیارہ ہجری پہ چلے گئے پردہ فرما گئے اب گیارہ ہجری کے بعد قیامت تک کے گناہگار وہ کیا کرے کیا سن رہے ہو میرے بھائی کو اتنی مشکل بات تو نہیں ہے بھئی گیارہ ہجری اٹھائیس سفر نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جو اٹھائیس سفر تک زندہ رہا جو اٹھائیس سفر تک موجود رہا پیغمبر کی زندگی میں اس نے پیغمبر کے پاس جا کے اللہ سے استغفار کیا پیغمبر نے ان کے لئے سفارش کی ان کے گناہ تو ماف ہو گئے اب تو پیغمبر چلے گئے اب گیارہ ہجری سے بعد تک آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ ہیں جو گناہ کر رہے وہ کیا کرے ان کے گناہ تو مافی نہیں ہو رہے ہے نا الجن والی بات یا نہیں ہے بولو ہاں یا نہیں الجن ہو گئی نا کہ وہ تو بڑے خوش خسمت رہے کہ وہ نبی کی زندگی تک رہے نبی نے ان کے لئے مافی مانگ لی اب نبی قبر میں چلے گئے اب قیامت تک کے لئے آنے والے لوگ کیا کریں گے ان لوگوں میں صرف ہم نہیں ہیں ان میں بڑے بڑے مولوی بھی ہیں ان میں بڑے بڑے مفتی بھی ہیں ان میں بڑے بڑے ملہ بھی ہیں ان میں بڑے بڑے گشت کرنے والے بھی ہیں سامان اٹھا کے گلی گلی گھومنے والے بھی ہیں اس میں میدانوں کو بسانے والے بھی ہیں گھر کو چھوڑ کر میدانِ تبلیغ کو بسانے والے بھی ہیں سب ہیں گناہ تو سب سے ہوتے ہیں نا بھائی شعوری لا شعوری طور پر سب سے ہو جاتے ہیں تو اب جن سے اب گناہ ہو رہے ہیں وہ کیا کریں ان کے دو گناہ معافی نہیں ہو رہے اس لئے کہ رسول تو ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے آیت منصوخ ہو جانی چاہیے دی کہ اے رسول تم چلے کے جانے سے پہلے کہتے ہیں اب آیت منصوخ ہو گئی اس لئے کہ ہم جا رہے ہیں آیت کا زندہ رہنا بتا رہا کہ اگر مصطفیٰ پردہ کر گئے تو اسی دن کے لئے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ پریشان نہ ہونا اولونا محمد و آوسطونا محمد و آخرونا محمد بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے موضوع آپ تک پہنچ رہا ہے نا معارفت اور عبودیت بات ہو رہی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ بندے بندے بننے کا مطلب یہ ہے جو میں کہوں اسے مانو بندہ کسے کہتے ہیں جو آقا کے ہر حکم کو تسلیم کرے بندہ وہی ہوتا ہے جو آقا کے ہر حکم کو مانے آقا ہمارا کون ہے علی تو علی کو تو مانو اور علی کی نہ مانو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں علی کو مانتے ہیں علی کا ہر کہاں مانتے ہیں اس لئے کہ وہ ہمارا آقا ہم اس کے غلام ہیں وہ ہمارا مولا ہے ہم اس کے موالی ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارا امام ہیں ہم اس کے مقتدی ہیں وہ ہمارا رہبر ہے سید ہے ہم اس کی قوم ہیں ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہیں تو میرے عزیزو اس لئے کہا کہ ہر دور میں اللہ نے ایک مصطفیٰ جیسا رکھا ہے ہر دور میں ایک مصطفیٰ جیسا رکھا ہے اب ہم سے سبق سیکھو کچھ ہم سے بھی تو سیکھو ہم سے سبق سیکھو ہم سے سبق سیکھو کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے ہر پتے کو جانتے ہیں بڑی آسانی سے سن لیا جملہ گرے بھائی اللہ کے بتائے ہوئے ہر ایڈریس کو ہم جانتے ہیں اللہ نے مختلف پتے رکھے ہیں مختلف ایڈریس بتائیں تم سمجھ رہے ہو ایک ہی ایڈریس ہے پیغمبر نے کیا کہا اول اونا محمد وہاوسد اونا محمد وہاکر اونا محمد وکل اونا محمد ہے کہ نہیں ہم سب کے سب محمد ہیں تو یہ اللہ کے کہنے سے کہا نا اللہ کے کہنے سے کہا تو مصطفیٰ نے اللہ کے کہنے سے ہمیں کئی ایڈریس بتا دی ہے کئی پتے بتا دی ہے کہا کہ اگر پریشانی ہو جائے محمد اول تک آنے میں تو نجف چلے جانا محمد دوسرے تک کہا کہ کبھی جنت البقی چلے جانا حسن مجتبہ وہ بھی محمد کہا کبھی کربلا چلے جانا حسین وہ بھی محمد کبھی کازمین دو محمد وہاں سو رہے ہیں کبھی سامرہ دو محمد وہاں سو رہے ہیں اور سامرہ میں دو محمد جہاں سو رہے ہیں اس سے چار قدم کے فاصلے پہ تو اس کا مقام ہے جو آج کا محمد ہے جو آج کا محمد تو کرم ہے مصطفیٰ کا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں لا وارث نہیں چھوڑا ہمارے وقت کا امام موجود ہے وہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا وہ ہمارے عمال کا گواہ ہے شاہد ہے ہر شام کو ہر شام کو ہر بندے کے عمال امام زمانہ کے پاس پہنچتے ہیں وہ ہم سب کے عمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اللہ اکبر میرے رانگٹے گھڑے ہو گئے کہ میرے عمال بھی مولا کے پاس جاتے ہیں میری گردن شرم سے جھک رہی ہے کہ میرے عمال بھی مولا دیکھتے ہیں اور آپ کے عمال بھی مولا دیکھتے ہیں روزانہ روزانہ مشاہدہ فرماتے ہیں لیکن کتنے چشم پوشی کرتے کتنی چشم پوشی کرتے کتنی باتوں کے مواخضہ نہیں کرتے وقت کا امام ہے اللہ کی رحمت کا نمائندہ ہوتا ہے ہمارے عمال ان کے پاس پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کون بندہ کیا کر رہا ہے کون انسان کیا کر رہا ہے سب کے عمال سب کے صرف ہمارے نہیں اختصاص نہیں ہے جہاں جہاں انسانیت ہے سب کے عمال میرے مولا کے پاس پہنچائے جاتے ہیں فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں یہ 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 اور ان کو کچھ دیر نہیں لگتی سب کے عمال دیکھنے میں ایسا نہیں کہ پوری رات بیٹھے میں ایک ایک پرچہ دیکھ رہے ہیں یہ این اللہ کا تقاضہ نہیں ہے این اللہ تو یہ ہے ایک نگاہ ڈالے سب کو دیکھ لے ایک نگاہ ڈالے سب کو دیکھ لے تو اللہ نے چونکہ اپنا نمائندہ بنایا اللہ نے اپنا ترجمان بنایا اللہ نے حجت بنایا تو اللہ نے ہر اختیار دے کے بھیجا کے اے میرے محبوب اے میرے نمائندے میں نے تمہیں یہ اختیار دیا میرے بندوں کے عمال دیکھنا کیا کیا ہے دن بھر کیا کیا ہے دن بھر تو کتنے خوش قسمت ہو جاتے ہیں ہم ماہِ اعزا میں ماہِ محرم میں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ سوائے عبادت کے کوئی اور کام نہیں سوائے عبادت صرف عبادت ایامِ اعزا میں ہمیں اللہ یہ موقع فرام کرتا ہے کہ ہم ہر کھیل گود لہو لعب سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے کس کا غم؟ رسول کے گھر کا غم حجر و قبل اللہ رسول کے گھر کا غم تو جس گھر میں غم ہوتا ہے وہاں کھیل گود نہیں ہوتا وہاں لہو لاب نہیں ہوتا وہاں کسی قسم کا کھیل تماشا نہیں ہوتا تو اللہ ہمیں 68 دن گناہوں سے بچا لیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عزا خانوں میں ہمارا مولا آیا ہوا ہے ویسے تو ہر وقت ہم اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں لیکن ان دنوں میں اللہ نے معصوم نے کچھ خاص انتظام کر دیا کہ تمہارے جو معصومین ہیں تمہارے جو وقت کا امام ہے وہ مجلسوں میں آتا ہے دیکھو خیال کرنا کہیں اس کے غم کو کوئی ٹھیس نہ لگ جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کھیل تماشے میں مصروف ہو تو کہیں اس کو ٹھیس نہ لگ جائے کہ میں تو اللہ سے کہہ کے ان کو رسک بھی دلوارہا ہوں تمہیں بتائے صبح اٹھنے کی عادت ڈالو صبح فجر میں ضرور اٹھا کرو فجر کی نماز یہ فجر کا وقت بڑا اہم ترین وقت ہے بڑا اہم ترین وقت ہے اور اس میں ضرور اٹھا کرو اور اٹھنے کے بعد کوشش کیا کرو کہ سورج تلو ہونے سے پہلے سو نہیں اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے بعض وقت ہو جاتی ہے تساہولی کہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب رسک تقسیم ہوتا ہے تو دیکھو ضروری ہے بعد یہ کہنا کہ بعض وقت ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت پر اور انتظامیاں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی صفائی سترائی نہیں خود ہمیں چاہیے کہ ہم صفائی کریں اپنے محلوں کی اپنی گلی کی سب مل کے ایک ایک گلی والے جو ہیں اگر دس گھر ہیں ادھر دس گھر ادھر بیس گھر والے مل گئے اور سب نے کہا کہ بھئی دس دس روپے آپ مہینہ مہینہ دے دیجئے بیس بیس روپے مہینہ دے دیجئے اور یا آپ نے ایک آدمی مہین کیا بھئی یہاں سے روزانہ صفائی کرو کورا ڈالو کہیں لے جا کے صفائی رکھنا پھر روز ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کے سامنے چھڑکاؤں کر دیا کرے پانی ڈال دیا کرے صبح و شام اس سے کیا ہوگا اس سے گرد نہیں اٹھیں گرد اٹھتی ہے نا اس سے بڑی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے سانس کا مرض ہو جاتا ہے اس سے الرجی ہو جاتی ہے اس سے اور بھی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس صفائی خود بخود آپ کیا کریں ضرور نہیں ہے کہ کہیں کچھرا پڑھائے تو آپ نے چھوڑ دیا کہ کسی اور کے ذمہ داری ہے چار آدمی ملے اور کہا چلو یار صفائی کرتے ہیں اس لئے کہ صفائی آدھا ایمان ہے صفائی نصف ایمان ہے تو اب ہر کسی کو چاہیئے کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے کام آ جائے نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو اسی لئے یہ جو 68 دن ہیں اس میں اللہ نے بڑی نیکیوں کے دروازے کھول دیئے نیکیوں کا سب سے بڑا دروازہ یہ ہے کہ گناہ سے رک جاؤ جھوٹ سے رک جاؤ اس لئے کہ سچے لوگ اس دربار میں آ گئے حسین ابن علی کا کاروان کربلا سے جو چلا تو آج دو محرم کو کربلا بسا دی مدینہ سے چلے کربلا پہنچ گئے آج دو محرم حسین کربلا میں داخل ہو گئے سن 61 حجری دو محرم حسین کربلا میں داخل ہوئے اور جب حسین کربلا میں داخل ہوئے تو گھوڑا رک گیا جیسے ہی کربلا کی زمین میں داخل ہوئے گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حسین نے کہا شاید یہ گھوڑا تھک گیا ہے تو آگے نہیں بڑھا دوسری سواری کو منگایا حسین نے اس کو آگے بڑھایا وہ بھی آگے نہ بڑھا تیسری سواری زمین کربلا کی خاک کو اٹھایا سونگا اور سون کر یہ کہہ کر زمین پر خاک واپس پہ کی انہا لیلہ و انہا الہی راجعون آباس اب قیامت تک ہمیں یہی رہنا ہے یہی ہمارے خیمے لگیں گے اور ایک وقت آئے گا یہی ہماری قبریں بنیں گی آباس اب یہاں سے ہمیں کہیں نہیں جانا ہے عجروں کو ملاللہ آپ گریہ کرنا ہے خدا آپ کو کوئی غب نہ دے سوارے میں حسین کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں آوازیں برپا ہو رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ نوجوان بھی اپنے چہرے ایسے بنا لو جیسے ایک اجڑے ہوئے مسافر کا تذکرہ سنا جاتا ہے ایسے چہرے بنا لو اس لیے کہ زہرہ تم سے کچھ اور لینے نہیں آتی وہ بس یہی دیکھتی ہے کون ہے جو میرے بچے کو رو رہا ہے کون ہے جو حسین پر گریہ کرنا ہے یقین کرو اس روایت پر یہ کوئی گڑھیوی روایت نہیں ہے یہ آئمہ سے منصوب روایت ہے کہ زہرہ آتی ہیں ہر مجلس میں اور ان کے ہاتھ میں ایک خوشک رومال ہوتا ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کون آنسو بہا رہا ہے وہ آنسو کو زمین پر گرنے نہیں دیتی اپنے رومال میں وہ آنسو لے لیتی ہیں اور اللہ سے دعا کرتی ہیں پروردگار یہ میرے بچے پر رو رہے ہیں یہ حسین کی بے کسی پر گریہ کر رہے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آنسو آنے میں دیر ہو جائے لیکن ہائے حسین تو کہہ سکتے ہو کم از کم آنے والی بی بی کو اپنی آواز تو سنا سکتے ہو بی بی ہم آپ کے گھر پر رونے والے ہیں آپ کا پردیسی قافلہ آج کربلا میں داخل ہو گیا حسین تنہا اگر آ جاتے ہیں تو شاید ہم اتنا نہ روتے اس لیے کہ آل محمد کا تو شیوہ ہے شہادت شاید اتنا نہ روتے لیکن رونا اس بات پر ہے کہ کیا یہ بھی حسین کا شیوہ تھا کہ حسین کی چار برس کی بچی کے رخصہ پر تماشے مارے جائے کیا یہ بھی شیوہ تھا کیا یہ بھی وراثت تھی کہ حسین کے اہل حرم جو رسول کی بیٹیاں ہیں رسول کی بیٹیاں ہیں یہ حسین کی بیٹیاں نہیں ہیں یہ رسول کی بیٹیاں ہیں نواسیاں ہیں رسول کی اور رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائے رسول کی بیٹیوں کو سرے دربار گلالیا جائے اس پر رونا ہے میں رونے تو ہم رسول پر رو رہے ہیں ہم رسول کے گھر پر رو رہے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ ان مسئیبتوں پر گریہ کرو تاکہ رسول اللہ خوش ہو جائیں یہ میرے بچوں پر رو رہا ہے ختم ہو گئی تقریر ابھی آپ نے سن لیا زہر ابن قین کا پورا قصہ سن لیا کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے تھے جو حسین کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اور یہ تو حسین کی مرضی تھی جسے چاہیں بلالیں جسے چاہیں نہ بلائیں جسے چاہیں یہ کہہ دیں کہ دیکھو یہاں سے جتنی جلد ممکن ہو چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ اثرِ آشور میں جب نعرہ حلمن کی صدا بلند کروں تو جس کے کان میں وہ آواز جائے گی اس پر میری نسرت کرنا واجب ہو جائے گا بہت سے لوگوں کو کہا دور چلے جاؤ دور چلے جاؤ اتنی دور جاؤ کہ میری آواز تم تک نہ آئے یہ حسین کی قریمی تھی یہ حسین کا کرم تھا میرے عزیزو یہ حسین کا کرم تھا میں کیسے عرض کروں کہ حبیب ابن مظاہر کو بھی خط لکھا گیا حبیب ابن مظاہر کو بھی خط لکھا مسیب خزائی کو بھی خط لکھا ایک مسیب نام کا بھی ہے نا اسے بھی خط لکھا اور لکھا تو غلام کو بھیجا جاؤ مسیب کو خط دے کر آ جانا ہم محوے سفر ہیں کربلا کی طرف شاید جب ہم کربلا پہنچے اسے یہ خط مل جائے مسیب تک خط پہنچا اس نے چند لوگوں کو جمع کیا چلو میرے مولا آقا کربلا پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کربلا پہنچے ہم پہنچ جاتے ہیں مسیب بہت دور دراز علاقے سے جا رہے تھے یہاں حسین کربلا آباد کر چکے تھے چار محرم کو خیمیں ہٹائے جا چکے تھے سات محرم کو پانی بند ہو چکا تھا شبِ آشور بھی آ گئی تھی اور ایسے میں آشور کا دن آ گیا مسیب محوے سفر ہے مسیب محوے سفر ہے ایک بار جیسے ہی کچھ منزل رہ گئی کربلا وہاں سے کچھ لوگوں کو آتا ہوا دیکھا مسیب نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو کہاں کربلا سے آ رہے ہو آشور کا دن تھا کہاں کہاں سے آ رہے ہو کہاں کربلا سے آ رہے ہو کہاں میرے مولا کی خیر ہے کہاں خیر نہیں ہے اس لیے کہ ابباس کے شانے کٹ چکے ہیں ابباس کے شانے کٹ چکے ہیں مسیب کہتے تیزی سے چلو میرا مولا میرا آقا مسیبت میں ہے آگے بڑھے کچھ لوگ اور آتے ہوئے دکھائی دیئے کہاں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو کہاں کربلا سے آ رہے کہاں کچھ خبر ہے میرے آقا کی کہاں خبر نہیں اس لیے کہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا چکے ہیں حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا چکے ہیں مسیب کہتے تیزی سے چلو ترہ تیزی سے دارو میرا آقا مسیبت میں ہے آگے بڑھے کچھ اور لوگ آتے ہوئے دکھائی دیئے کہاں کیا میرے آقا کی خیر ہے کہاں خیر نہیں ہے اس لیے کہ چھے مہینے کے بچے کی قبر بنا چکے ہیں کہاں تیزی سے چلو اب ایسے میں کتنی تیزی سے جاتا تیزی سے پہنچا جیسے ہی کربلا میں قدم رکھا آواز آ رہی تھی قد قدل الحسین و بکربلا حسین کا گلہ کربلا میں کٹ گیا وہی رکا ماتم شروع کر حضرکو ملاللہ حضرکو ملاللہ کیا گریہ کر رہے ہو میں نے یہ مسائب اس لیے پڑھا کہ حسین کے نعرہ حلمن پر فورا لبائک کہا کرو جب مجلس کی صدا آ جائے فورا نہ جاؤ مولا ہم حاضر ہیں یہی حق مجلس کا یہی حق گریہ کا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے آسو دیکھ رہا ہوں تمہاری روتی بھی شکلیں دیکھ رہا ہوں آخر جملے تقریر کے آگئے حبیب اپنے مظاہر آگئے جیسے ہی حبیب اپنے مظاہر آئے بس ختم ہو گئی تقریر جیسے ہی حبیب آئے تمام اصحاب حسین نے حبیب کو گلے سے لگا لیا حبیب تم آگئے ہماری کمر مضبوط ہو گئی حبیب خوشی ہو گئی تمہارے آنے سے حبیب ہمیں تقویت ہو گئی تمہارے آنے سے مبارک ہو مبارک ہو جیسے ہی شور مبارک بادی زینب کے خیمے تک پہنچا زینب نے کہا فضہ یہ کیسا شور ہے فضہ نے کہا آقا زادی مبارک ہو حبیب آگئے حسین کی مدد کے لئے حبیب آگئے زینب نے کہا فضہ دوڑ کر جاؤ حبیب سے کہو علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے حبیب نے سنا علی کی بیٹی نے سلام کہا حبیب نے امامہ بھیک کر کہا اللہ اکبر اب یہ وقت آ گیا کہ آقا زادیہ غلام زادوں کو سلام غلام زادوں کو سلام